اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو لائف دکھانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے پاکستان کے اندر بیٹھ کے یو ایسے بیس ٹک ٹک اکاؤنٹ بنانا ہے جس سے آپ کی ارننگ ہو سکے اب میں یوٹیوب پر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بہت سے ہمارے یوٹیوبرز غلط طریقے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اتنی اتنی لمبی ویڈیو کھینچ کے لے جاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے جو اکاؤنٹ بنا کے اپروف کرنا ہے اور جو طریقہ ہوتا ہے وہ کہا ہے کہ آپ نے جو ٹک ٹک ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے اس کے اوپر آپ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے ہے وہ اس کو اپروف نہیں کر سکتے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جا کے گول کروم سے جا کے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپلیکیشن اور اس کو پھر جا کے اس کے اوپر اکاؤنٹ کرنا ہے اور پھر جا کے اپروف ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کو جو پیڈ وی پی اینا اس کو یوز کرنا ہے پھر جا کے آپ کا اکاؤنٹ اپروف ہوگا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ فری ٹولز کو یوز کر کے جو آپ کے پاس ٹک ٹوک آل ایڈی ہے ڈاؤنلور اسی کے اوپر آپ پر جو ہے وہ اکاؤنٹ نیا کریئٹ کر کے اپنے اکاؤنٹ کو اپروف کروا سکتے ہیں یو ایسے بیس اکاؤنٹ کو اپروف کروا سکتے ہیں اور میں نے کیا ہے اسی لیے میں اس ٹوپک پر ویڈیو بنا کے اب آپ کو دکھا رہا ہوں اب ویڈیو میں نہ صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا کے اپروف کیسے کرنا بیلکہ آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے جس سے آپ کے جو اکاؤنٹ جلدی گروہ ہو جو منیمم ریکوارمنٹس ہو کیا ہیں اور کتنی جلدی آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اب اگر تو آپ آل ایڈی یوٹیوب انسٹرگرام پہ کئی پہ کام کر رہے ہیں تو وہی آپ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کونٹنٹ نہیں ہے تو آپ کو کس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے وہ آپ کا بھائی آپ کو سارا ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہے تو ویڈیو کو آپ نے انٹر لازمی دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو کانیلی شیئر بھی کر دیجئے گا اب زیادہ ٹائم نہیں ویس کرتے اور اپنے موبائل پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ یو ایس سے بیس ٹک ٹک اکاؤنٹ بنانا ہے پاکستان کے اندر لائیو دکھانے والا ہوں جی تو موبائل پہ آنے کے بعد ایک نظر آپ اس میری پرانی پروفائل کے اوپر دڑائیں اس کے اوپر میں تھری ڈوٹس کے اوپر ٹائپ کرتا ہوں کریٹر ٹولز میں آتا ہوں اب اس میں کسی قسم کا کوئی منٹائزیشن ٹول نظر نہیں آرہا یہ میری پرانی پروفائل ہے ابھی جو میں نے کریٹ کی ہے وہ میں آپ کو اب دکھا لیتا ہوں یہ پروفائل میں نے ابھی کریٹ کی ہے یو ایس سے بیس اکاؤنٹ کریٹ کی ہے دو منٹ نہیں لگے میرے اکاؤنٹ کریٹ ہوگیا تھری ڈوٹس کے اوپر پریس کرتا ہوں کریٹر ٹولز میں آتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں تو میرے پاس مونٹائزیشن کے اندر کریٹر مارکٹ پلیس کریٹیویٹی بیٹا پروگرام اور اس کے لابا ویڈیو گفٹ اور یہ میرے پاس سارے آپشنز شو ہو رہے ہیں اب اس کے تھو میں جو ہے وہ آگے ارننگ کر سکتا ہوں ویڈیوز اپلوڈ کر کے ریکوارمنٹ کمپلیٹ کر کے میں اپلائی کر کے ارننگ کر سکتا ہوں میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے پریٹیویٹی بیٹا پروگرام کے اوپر آپ نے ایک بار پریس کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ساری ریکوارمنٹس بھی آ جائیں گی کیا کیا ریکوارمنٹس ہیں کیسے آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اور پھر آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کے پاس ادھر ہی شو ہوگا اب یہاں پہ نیچے آئے تو یہاں پہ دیکھے لکھا ہوا ہے آپ کے کم سے کم دس ہزار فولورز ہونے چاہیے اور آپ کے ایک لاکھ ویڈیو ویو ہونے چاہیے پچھلے تیس دن کے اندر اور تیسے نمبر پہ آپ کی ایج اٹھارہ سے زیادہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اوکی جی اٹھارہ سے زیادہ ہے باقی ریکوارمنٹس ابھی کمپلیٹ نہیں ہیں جیسے ہی آپ کی ریکوارمنٹس کمپلیٹ ہو جائے گی آپ نے اپلائی کے اوپر ٹیپ کرنا ہے اور آپ کیا پروسیجر ہوگا آگے اپلائی کا اس کے اوپر بھی ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ اب جو یہ بیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے موبائل کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ یو ایس سے بیس اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے ویری سیمپل پروسیجر آپ نے اس کو ایک بار بند کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ویپین ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے بیٹر نیٹ ویپین سیمپل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ ایپ سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گوگل کروم سے ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ پہلے اپنے لوکیشن یوکے والی رکھ دینا ہے اور اس کو کنیکٹ کر لینا ہے پہلے یہ الڈی کنیکٹ ہے اس کو یہ اب ڈس کنیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ڈس کنیکٹ ہے اب دیکھیں تو یہ بھی کنیکٹ ہو گیا اور دیکھیں وای فائی کے ساتھ آ رہا ہے ویپین کنیکٹڈ اپنا آئی پی اڈریس چینج کرنے کے بعد آپ نے یہ کنفرم ضرور کر لینا ہے کہ آپ کا آئی پی اڈریس چینج ہوا بھی ہے کہ نہیں بہت سے لوگ چینج کر لیتے ہیں لیکن وہ ہوا نہیں ہوتا وہی کا آئی پی اڈریس لگا ہوتا ہے جب وہ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہ اگین جو ہے وہ پاکستان کا یا انڈیا کا آکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے تو اپنا ویپین کنیکٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے کنفرم کریں کہ کیا بھی آئی پی اڈریس چینج ہوا ہے یا نہیں آئی پی اڈریس کیسے چیک کرنا ہے آپ نے گوگل کروم میں آ جانا ہے آ کے سرچ کر لینا ہے می کرنٹ آئی پی اڈریس یہاں پہ دوسری ویب سائٹ آپ نے اپنے اپن کرنی ہے تو ادھر آپ کو لکھا ہوا نظر آجے گا می آئی پی لوکیشن اسے میں کوپی پیسٹ کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے اس کو میں نے کوپی کیا اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کہاں کا آئی پی جو ہے وہ ابھی میرے پاس لگا ہوا ہے میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں تو اس کو میں گو کرتا ہوں جیسے ہی تو یہاں پہ دیکھیں ٹاؤن ان انگلینڈ باہر کا جو ہے وہ مطلب ویسٹرن کنٹی کا یوکے کا یویسے کا جو ہے وہ میرے پاس آئی پی اڈریس لگا ہوا ہے اب آپ نے آجانا ہے جی گوگل کروم کے اندر یہاں پہ لکھنے لینا ہے ٹک ٹاک ٹک ٹاک آپ نے سیمپل سرچ کر لینا ہے ٹک ٹاک جیسے یہاں پہ آپ کے پاس اوپن ہوگی تو آپ نے جو ہے وہ سیمپل آجانا ہے پروفائل کے اندر پروفائل میں آئے سائن اپ کے اوپر آپ نے ٹیپ کرنا ہے یہاں سے جو آگے پروسیجر ہے وہ آپ نے ہور سے دیکھ لی رہے ہیں continue with google کے اوپر ٹاپ کریں آپ کے پاس جو اکاؤنٹس آئیں گے ان کے اوپر ان میں سے آپ نے وہ اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنا ہے جس کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں میں ہائیڈ کر دیتا ہوں سیمپل continue with google کے اوپر ٹاپ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میرے سارے اکاؤنٹس شو ہو رہے ہیں میں وہ اکاؤنٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں جس کے اوپر میں اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہوں سیمپل میں نے ایک اکاؤنٹ سیلیکٹ کیا جیسے ہی سیلیکٹ کیا تو میرے پاس ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ میں نے continue کر دینا ہے continue کرنے کے بعد اب میرے پاس ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر اب آپ نے اپنی جو ہے وہ birth date سیلیکٹ کرنی ہے جو کہ بندب 19-20 سال سے اوپر ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے next کر لیا ہے اب یہاں پہ یہ verification مانگ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اس کو یہ verify کر دیا ٹھیک ہے verification complete ہوگی اب تقریباً اتنا ہی کام ہے آگے یہاں پہ آپ نے اپنا user name لکھ لینا جو بھی آپ کا user name ہے ٹھیک ہے علی جان میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ available نہیں ہے آگے میں کوئی code لگا لیتا ہوں 09888 ٹھیک ہے اب یہ code جو available ہے آپ نے دیکھ لینا جو بھی available ہے جو آپ کو صحیح لگے وہ آپ نے select کرنا ہے اور آپ نے sign up کر لینا ہے sign up کریں اب sign up ہو چکا ہے login success اوپر آ گیا ہے ابھی آپ دیکھیں تو یہ میرا account بن چکا ہے اب آپ نے اس کو بند کر لینا ہے یہاں سے آپ نے اس کو ختم کر لینا ہے اب ہمارا کام یہاں سے ختم ہے اب آ جانا ہے جی آپ نے ٹک ٹوک میں continue with google کے اوپر tap کرنا ہے continue کرنا ہے اور آپ نے وہ account select کرنا ہے جس پہ آپ نے ابھی ابھی جو ہے وہ اپنا ایک new ٹک ٹوک account create کیا ہے میرے پاس یہ accounts آگے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ select کیا simple یہ select ہو گیا continue کرتا ہوں تو اب میرا account جو ہے وہ professional account ہے create ہو چکا ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا account create ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا number add نہیں کرنا email آپ کی verify ہے آپ کا account verify ہے آپ نے یہاں پہ number add نہیں کرنا ٹھیک ہے three dots میں ہم tap کرتا ہوں creator tools میں آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ creator tools شو ہو رہا ہے creativity program beta program یہ شو ہو رہا ہے مطلب آپ کا USA based account create ہو چکا ہے اگر آپ یہاں سے direct account create کریں گے تو وہ account create نہیں ہوگا آپ نے google chrome سے پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے tiktok search کر کے وہاں سے account create کرنا ہے جب account create ہو جائے تو یہاں پہ آپ کے simple آپ نے login کرنا ہے آپ کا USA based account دو منٹ کے اندر create ہو جائے گا so کتنا ایک time لگا تین سے چار منٹ لگے ہمارا USA based tiktok account create ہو گیا نہ تو ہم نے کوئی crack application download کی ہو بنائی ہم نے کوئی paid tool use کیا free میں مارا account create ہو گیا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ basically ہم نے اپنے account کے اوپر ویڈیوز کس طرح کی upload کرنی ہے اگر آپ کے پاس کوئی content ہے وہ تو آپ upload کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی content نہیں ہے تو آپ simple story ویڈیوز بنا سکتے ہیں voiceover کی ویڈیوز ہوتی ہیں جس picture لگانی ہیں یا کسی کی ویڈیو اٹھا کے لگا دے recently میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی یہ آپ کو screen کے اوپر show ہو رہا ہوگا thumbnail اس ویڈیو آپ نے دیکھ لینا ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے سارا detail کے ساتھ بتایا کہ کس طرح سے آپ نے voiceover story ویڈیوز بنانی ہیں اب اس کے اندر آپ نے simple جا کے voiceover story ویڈیوز بنانی ہیں کسی کی ویڈیوز اٹھا کے آپ نے وہ لگا دینی ہے اور اس کے اوپر اپنا voiceover لگا دینے ہیں content upload کریں فیلحال کے لیے اس طرح کا content یوٹیو پہ ٹک ٹک کے اوپر monetize ہو رہا ہے تو آپ اس طرح کا content upload کر سکتے ہیں اب اس کی minimum requirements کیا ہیں تو minimum requirements بھی آپ سنتے چلیں پہلے تو آپ کی age 18 سال ہونی ضروری ہے دوسرے نمبر پہ آپ کے دس ازاز followers ہونے جائیے اور تیسری requirement ہے کہ پچھلے تیس دن کے اندر آپ نے ایک لاکھ فیوز کمپلیٹ کرنے ہیں اب یہاں پہ پرشان نہیں ہو جانا یہ کوئی زیادہ requirements نہیں ہیں کوئی زیادہ requirements نہیں ہیں جو میں نے آپ کو content suggest کیا کہ اس طرح کی ویڈیوز upload کریں ایک بار جا کے ویڈیو دیکھیں اس طرح کی ویڈیوز کی ریٹر کے upload کریں اس طرح کی ویڈیوز کے اوپر لوگ مطلب پوری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اب یہ ایسی ویڈیو نہیں ہے کہ لوگ تھوڑی سی دیکھیں گے پھر skip کر دیں گے ایسی ویڈیوز لوگ end تک دیکھتے ہیں تو جب ویڈیوز end تک دیکھی جائیں گی تو چاہے کوئی بھی platform ہے instagram ہے ڈک ٹوک ہے youtube ہے وہ یہ سمجھے گی کہ اس کی ویڈیوز کے اندر کچھ نہ کچھ ہے وہ آپ کی ویڈیوز کو آگے سجیسٹ کر گی آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گی جب زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے تو views بھی complete ہو جائیں گے آپ کے followers بھی complete ہو جائیں گے اور آپ eligible ہو جائیں monetization کے لئے further کیا procedure ہے monetization کے لئے apply کرنے کا وہ ہم اگلی کسی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے آج کس ویڈیو میں اتنی تھا ملتے ہیں انہاکہ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ